کوئی ایسا جو سکینڈل تھا ڈیفیکل تھا میرے لیے اس کو ریپورٹ کرنا اور پھر آپ نے اس کو ریپورٹ کیا ہو کیونکہ سوسائیٹی کو پسند کیا آتا ہے کہ میں ٹی وی بیٹھا ہوں میں کنگو آپ کو نہیں پتا میں کتنے پریشر میں تھا تو لوگوں کو میں اچھا لگنا شروع ہو جاؤں گا اس طرح سے آپ نے ایسی بہت ساری چیزیں کی ہوتی ہیں جو آج کے دور میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دستاویزات نہیں ہے ڈاکومنٹس نہیں ہیں میرے پاس چیز ٹھیک ہے میں نے اس کو ریپورٹ کرنا تو کیسے کروں اس مائنسیٹ کو میڈیا کیسے چینج کریں اینیشیٹیب اگر میڈیا کہیں نہ تہی جا کہ ٹھیک ہے لوگوں کا ٹرینڈ بناو تو میڈیا کو بھی چاہیے تھا کہ ٹرینڈ سیٹر بنے آوز باللہ ہی منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم على سیدنا محمد انوالہی بیقدر حسنہی و جمالہی و نورہی و کمالہی السلام علیکم دوستو حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے دوستو آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ستار خان صاحب سے جو کہ پاکستان کی صحافت میں بہت بڑا نام ہے اگر ہم بات کریں انویسٹیگیٹیف جرنلزم کی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ستار خان صاحب کا نام اس میں ضرور آتا ہے یہ بہت ریسرچ کرتے ہیں اور ان کی خبریں جو ہیں وہ بہت مستند ثابت ہوتی ہیں ابھی تاکہ انہوں نے جتنی پیش کوئی ہیں کی پیش کوئی ہیں سچ ثابت رہی ہیں دوستو آج ہم ان سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں اور جو ہمارے قویسٹن جو فالور کی طرف سے جو ہمارے فالورز ہیں ان کی طرف سے جو قویسٹن آئے تھے وہ قویسٹن آج ہم ان سے پوچھیں گے یہ اپریسوڈ بہت ہی زبردست اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے دوستو پلیز دو وچ ساتار سب آج ہم بات کریں گے جو ہماری سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے یہ کیا ہے مائنڈ سیٹ کانٹوورشل نیوز جو ہے وہ فٹا فٹ سے چل جاتی ہے پوزیٹیو جو کانٹنٹ ہے وہ مارکٹ میں آتا نہیں ہے آگے نہیں آنے دیا جاتا what are the main reasons اس کے اوارے ہم بات کریں گے اور ساتار سب ہم یہ بھی بات کریں گے جو کچھ ہمارے فالوورز ہیں ان کی طرف سے کچھ ہمیں question رسیب ہوئے ہیں وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے excited میں اس لیے ہوں کہ آج کا سیشن بہت زبردست ہونے والا ہے and i know that i'm following you on social media آپ کے بڑی contribution بھی رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ controversial جو content ہے یہ زیادہ چلتا کیوں ہے دیکھیں پہلے تو آپ کو define کرنا پڑے گا یا دوبارہ سے اس کی تعریف کرنی پڑے گی content کہتے کس کو ہیں پاکستان میں content جو ہے نا وہ اس طرح کا content بن گیا ہوا ہے جس طرح کا باقی دنیاوں میں خاص طور پر وہ ممالک جو اس میں ہم سے بہت آگئے ہیں ان کا content بہت کچھ different ہے جیسے content کہا جاتا ہے ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو نیچہ دکھانا ہے میں نے آپ کے ایسی تحصیح پھیر نہیں ہے تو لوگ اس کو بھی content کہتے ہیں حالانکہ اس کا content سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ماسوا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بیستی کی جاری ہے بدتمیزی کی جاری ہے بدقلامی کی جاری ہے تو ہم بدتمیزی بدقلامی پہ بیستی پہ زیادہ یقین کرتے ہیں اور اسی کو ہم content مانتے ہیں content اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے تو دوسری سیاسی جماعت کو نا پسند کرتا ہے جس کو وہ نا پسند کرتا ہے اس کے بارے میں وہ ایسی تھیوری لے کے آئے گا جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا صحیح سے اس کا وجود نہیں ہوتا لیکن اسے ماننے والے موجود ہوتے ہیں کیونکہ آپ جاتے ہیں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اس کو بڑھانے چڑھانے کے لئے چاہے کچھ بھی کہہ دیا جائے جس کا کوئی وجود نہیں آپ اس کو یہ ماننے گے جس کو آپ نہیں پسند کرتے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی بتا دیا جائے جس کا وجود ہی نہیں ہے آپ اس کو ماننے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو یہ ماننے والے جو تیار ہوتے ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں اگر یہ اس طرح سے تیار نہ ہو تو اس طرح کا کانٹینٹ چاہے وہ کانٹروورشل کانٹینٹ ہے جس کی بنیاد ہی نہیں ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے مثال کے طور پر جس جگہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ علاقہ ہے لاہور شہر کا اگر لاہور شہر کا وجود ہی نہیں ہے لاہور شہر کوئی سی طرح سے اپنی ایگزیسٹنس میں نہیں ہے اور ہم لاہور شہر پہ بات کر رہے ہوں تو ہم دونوں کیسے لگیں گے اس چیز کا وجود میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جس پہ آپ کانٹینٹ پہ آتے ہو اچھا ہے وہ کانٹروورشل ہوں یا ادروائز ہوں تو سوسائٹی میں یہ پسند اور ناپسند نہیں سوسائٹی کے جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کے سب سے بڑی دشمن جو ہے نا ہمارا کسی کو پسند کرنا ناپسند کرنا یہ بن گیا پسند ناپسند کرنے میں ایسے لگتا ہے جیسے ہماری آنکھیں بند ہو چکی ہیں دماغ بھی بند ہو چکا ہے کان بھی بند ہو چکا ہے صرف زبان چل رہی ہے اب یہ تین چیزیں بند ہو دماغ بھی بند ہے کان بھی بند ہے آنکھیں بند ہیں لیکن زبان چل رہی ہے تو کیا چل رہی ہوگی زبان چلنے سے زیادہ مناسب ہوتا ہے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ کا دماغ بھی چلنا چاہیے سوچ پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے ٹہرنے کا انتظار کرنے کا پیشنس ہونا چاہیے آپ میں اب اگر میں انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کرتا رہا ہوں تو اس میں جو بنیادی طور پہ دو تین چار پانچ باتیں آتی ہیں اس میں ایک بات تھی کہ آپ کا پیشنٹ ہونا آپ میں ایک برداشت ہونی کہ میں نے انتظار کرنا ہے وہ چیزوں کو ڈائیولج کر رہا ہوتا ہے اس کے پرسو کر رہا ہوتا ہے ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے اس کی کھوج میں لگا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ دو بچ کر پنتالیس منٹ پہ مجھے کسی بات کا پتا چلا ہے اور تین بچ کر پنتالیس منٹ پہ میں سکرین پہ آ جاؤں میں کہوں گے یہ انویسٹیگیشن ہے یہ دنیا میں ہر تماشا بن جائے گا کہ یہ گھنٹے میں کون سی انویسٹیگیشن ہوئی ہے انویسٹیگیشن کی ایک ٹائم سپین بہت بڑا ہوتا ہے آپ کو ایک ایسپیکٹ سے دوسرے ایسپیکٹ ایک ڈائمنشن سے دوسرے ڈائمنشن ایک پہلو سے دوسرے پہلو پہ جانا پڑتا ہے بہت سارے انگل ہوتے ہیں آپ کو اس کو سمرائز بھی کریں آپ تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ سوسائٹی میں آپ دیکھیں ٹینیننسی کس طرح کی آئی ہے خاص طور پہ سکرین کے حوالے سے میں جی اندر کی بات بتاتا ہوں آپ کو اچھا بندہ پوچھے کہ اندر کی بات صرف آپ کو پتا ہے یا اس بندے کو بھی پتا ہے جس نے آپ کو بتائی ہے یا اکثر کہتے ہیں کہ چڑیا ہے ہمارے پاس جس طرح کی چیزیں ہیں نہیں چلیں آپ کوئی چیز ایسے جیسے مثال کے طور پر اگر چڑیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو پتا ہے کہ لوگوں کا ایک خاص طور پہ ہوگا کہ یہ جو بندہ چڑیا کا لفظ استعمال کر رہا ہے اب اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ چیز بتا رہا ہے اس کو لیبریٹ کر رہا ہے خاص انداز میں کہ نہیں کر رہا ہے ایک چیز کا مجھے نہیں پتا کہی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو میں جب دیکھتا ہوں ایک بندہ تو میرے ہی کھوپڑی بھی کام کر رہی ہے میری آنکھیں میں کام کر رہی ہے کوئی سوچ بچار بھی میں نے یقین کیا ہوا ہے کچھ میرا تجربہ بھی ہے کوئی ایکسپیئنس بھی ہے جنرلزم میں ایک زندگی ازار دی پانچھے چینل میں آنکھر رہا تو میری کھوپڑی کام کر رہی ہے کہ میں اسے ایکسپلور کروں گا ایسے نہیں ہوگا کہ وہ جو کہے گا تو میں ماننوں گا اگر میں پسند اور ناپسند کو ساتھ رکھوں گا تو میرے ماننے کا امکان زیادہ بن جائے گا اگر میں پسند ناپسند کو تھوڑا سا پیچھے کروں گا کہ پسند ناپسند اپنی جگہ پر لیکن یہ بات کئی گئی ہے اسے ایکسپلور کرنا پڑے گا مجھے کرنا پڑے گا اور لوجیکلی دیکھنا پڑے گا لوجیکلی دیکھنا پڑے گا whether it is possible or not اب یہ ہوتا ہے کہ کئی چیزوں کو میں پہلے کہا ہے کہ وجود میں ہونا یا نہ ہونا بہت میٹر کرتا ہے اگر ہم بیٹھے نہیں ہوئے اور بار ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ہم دونوں نے یہ بات کیا ہے تو ہم دونوں احران ہوں گے کہ ہم تو بیٹھے ہی نہیں تھے تو وجود میں ہونا کسی چیز کا بہت ضروری ہوتا ہے بالکل صحیح اچھے سب کافی عرصے سے ماشاءاللہ آپ اس پروفیشن میں ہیں صحافت میں آپ آج سے کوئی پچیس سال پہلے بیس سال پہلے پیچھے چلے جائیں سی پیچھے چلے جائیں وہ پیکٹیسز اور جو آج کی پیکٹیسز ہیں جو صحافت میں ہیں کیا ڈیفرنس ریکھتے ہیں آپ اور پرٹیکلالی سوچل میڈیا کے اگر ہم بات کر لیں دیکھیں ہمارا جو زمانہ تھا نا جب ہم جنرلزم میں میں آیا تھا ایٹی تری ایٹی فور میں دہ مسلم کے نام سے ایک اخبار ہوتا تھا جو اسلام آباد سے ایک لوتا اخبار تھا میں لاہور بیوروں میں ہوتا تھا اس وقت ایک گوگل نیٹ شیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اس وقت اس کے کتنا عرصہ بعد تک گوگل نیٹ ورک نہیں آیا تھا اور یہ سوشل میڈیا با کبھی کوئی وجود نہیں تھا ہمیں پتایا کہ ہمیں انفرمیشن کیسے لیتے تھے پوری توقع دو کرنی پڑتی تھی ایک ایک چیز کے لیے کتنے کتنے میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا ہوتا یہ تھا کہ جب تک اس کو پرک نہیں لیں گے تب تک وہ اخبار کی زینت نہیں بنے گا وہ گریجوری اس وقت انڈرسٹینڈنگ ایشیوز کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو زیادہ تھی اگر سیاست پہ آپ بات کر رہے ہو تو آپ کی ڈیبیٹ سننے والی ہوتی تھی کہ ڈیبیٹ میں انگیج کیا گیا ہے دونوں طرف سے دلائل آ رہے ہوتے تھے دونوں طرف سے لوجک آ رہی ہوتی تھی دونوں طرف سے ریفرنسز آ رہے ہوتے تھے وہ گریجوری ہوتے ہوتے ٹکنولوجی آئی گوگل آ گیا گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ نے لیپ ٹاپ پہ اب میں چو پیس کے چو پیس کے ہنڈے لیپ ٹاپ پہ ساتھ جڑا ہوتا ہوں یہ ایک بٹن پہ آپ میں مارا ہے آپ وہاں تک پہنچ گے جو ہمارے دور میں کئی مہینے لگ جاتے تھے یہ بٹن ایسے کیا وہاں پہنچ گی لیکن بجائے اس کے کہ آپ کی سوج بوج میں اضافہ ہوتا آپ شعوری منزل کو بہتر طریقے سے تیہ کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈیکلائن پہ آئے ہم نے ڈپ لیا اب آپ کے پاس انفرمیشن ایکسس ٹو دی انفرمیشن معلومات تک رسائی اس دور کی نسبت آج کے دور میں بہت آسان ہو گئی ہے لیکن ہماری سوچ اس وقت بہتر تھی ہم پرک سکتے تھے چیزوں کو اب سوچ جو ہے نا بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے آپ کو کسی طرح کے ماحول میں لے کے جانا ہو سب سے آسان کام ہے ہمارے دور میں بڑا مشکل تھا آجے سر اتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ صحافت کرتے ہوئے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا جو سکینڈل تھا یاری بڑا ٹیفیکل تھا میرے لیے اس کو ریپورٹ کرنا اور پھر آپ نے اس کو ریپورٹ کیا ہو نہیں یہ عمومی طور پر ہمارے جنرلیس جو ہوتے ہیں زیادہ تر میں ان کی باتوں پر ہستا ہوں کیونکہ سوسائیٹی کو پسند کیا آتا ہے کہ میں ٹی وی بیٹھا ہوں میں کہوں گا ہو 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 آپ کو نہیں پتا میں کتنے پریشر میں تھا آپ کو نہیں پتا میں کتنے مسائل تھا تو لوگوں کو میں اچھا لگنا شروع ہو جاؤں گا میرے دور میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا اور میں نے ایسی ایسی ریپورٹ کی آن ریکارڈ ہے بات کہ بینک بند ہو گئے پورے ملک کا بینک بند ہو گیا کس کی ویسے عبدالسطار خان کی ویسے اس کی تین چار ریپورٹس اس بینک پہ آئیں بینک مرجر ہو گیا سٹیٹ بینک گوانر نے کہا کہ جناب فینانس منسٹی کو کہا کہ جناب اس بینک جو ہے نا یہ فارغ ہو چکا وہ اسے مرج کر دیا جائے نیشنل بینک کے ساتھ اور پھر جو اس کے ڈیپوزیٹر ہیں جن کا ہے ان کو کسی طریقے سے کمپنسریٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے ایسی بہت ساری چیزیں کی ہوتی ہیں جو آج کے دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس دور میں یہ ہوتا تھا مثال کے طور پر پرنٹ کی بات کرتے ہیں ایک عارف نظامی صاحب تھے بعد میں انکر بھی ہوئے عارف نظامی صاحب مرہوم نے ایک خبر دی اب یہ بیندی بھٹو کا پہلا دور ہے دور حکومت ہے ان کا وہ خبر دے رہے ہیں نباہ وقت اور نیشن میں وہ خبر چھپ رہی ہے کہ جناب آج کے دن رات کو یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی ڈیزول ہو جائے گی پریزیڈنٹ اس حکومت کو ختم کر دے گا انڈر ففٹی ایٹ ٹو بی اور کے ٹیکر سیٹ اپ یہ ہوگا کہ کے ٹیکر سیٹ اپ میں کے ٹیکر پرائم اسٹر یہ ہوگا پورے کیپرنٹ پورٹ فولیو کے ساتھ کہ کس کے پاس کون سا پورٹ فولیو ہوگا کے ٹیکر میں یہ خبر دے دی ہوں اب وہ خبر دے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے وہ حیران تھے کہ کناہ مکم آل ہے اس کو پتا ہمیں نہیں پتا ہماری حکومت ہے شام کو واقعی وہ حکومت ختم ہو گئی تھی اور اگلے دن جو کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی وہ وہی تھی جو عارف نظامی مرہوم نے کہی تھی یہ ہوتا سکوب جس نے سالوں سال کھڑے رہنا تھا اس کے بعد ہمارے عزین چودری صاحب تھے کلیگ رہے ہیں جنگ میں رہے ہیں میں نیوز میں ہوتا تھا وہ جنگ میں ہوتے تھے تو انہوں نے خبر دی وہ لیڈ لگی جنگ میں انہوں نے خبر دی کہ زیاؤلاک الیکشن سے پہلے ریفرنڈم کرائے گا اپنے حق میں اور اپنے آپ کو اتنے عرصے کے لیے پریزیڈنوں بنائے گا پھر وہ الیکشن کرائے گا اب اس وقت بھی یہی تھا کہ کئی لوگوں کو ماننے میں نہیں آرہا تھا کہ یار یہ قجیب سی بات آگئی لیکن عظیم چودری کی خبر تھی اگزیکلی وہی ہوا کچھ ہی دنوں بعد کچھ ہی ہفتوں بعد یہ بقاعدہ آنانسمنٹ آگئی کہ زیاؤلاک سب تو ریفرنڈم پہ جا رہے ہیں پہلے الیکشن سے پہلے اب یہ مثالیں اس لیے دیئے ہیں کہ یہ اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں ٹی وی نہیں تھا ٹھیک ہے جس دور میں اخبار ہوا کرتے تھے وہ اخبار میں ہونے میں بڑا جیب سا رکھتا ہے کہ ان کے پاس ایسی انفرمیشن جو اس دور کی حکومت کے پاس نہیں ہے اور حکومت کے کچھ بندوں کے پاس ہوگی سب کے پاس نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے ڈیکلائن دیکھا اس کا ڈپ لیا انہوں نے ایسے خوفناک طریقے سے ڈپ لیا کہ آج ہم ایک دن میں کئی کوئی تین سو پہنتیس قسم کے ہم انکشافات سن رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا بلکل صحیح اب یہ جو بات ہے نا یہ اس میں ہونا چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں تو اسے اسی بات روک دیا جائے کہ جناب یہ اندر کو ایکسپور کریں آپ کے پاس دستاویزاتی ثبوت ہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس فیکٹس ہیں آپ کو ایک منٹ سے پہلے پاس جائے جا جو دستاویزات کے بغیر ہوتی ہے رپورٹ جو ڈاکومنٹس کے بغیر ہوتی ہے اس کی تحتات بہت کم ہوتی ہے فیکچر ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس دستاویزات نہیں ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دستاوی ذات نہیں ہے ڈاکومنٹس نہیں ہیں میرے پاس چیز ٹھیک ہے میں نے اس کو رپورٹ کرنا تو کیسے کروں اب تو موں تھا کہ وہ آتے ہیں لات پہ لات رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ بھی حسرے ہوتے ہیں لیکن قوم جو ہے نا وہ اپنی پسند اور ناپسند کی بیسے اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے ہے ٹھیک کہہ رہے ہاں اگرید بالکل صحیح آجے سر اب کچھ ہم جو ہمارے فالورز ہیں تو پیپل آر فالوئی کا سن لینکڈین یوٹیوب اور فیس بوک کے جو ہمارا پیج ہے کاسی بلیشہ فاؤنڈیشن کا وہاں تو کچھ پیسٹن سے وہ ہم درہ ان کے بہا پہ پوچھ لیتے ہیں سر آپ کی بڑی دوستری ہے عرشت شریف صاحب کے ساتھ تو جب وہ خادثہ ہوا آپ نے پروگرام بھی کیے ڈیفرنٹ دیکھا آپ کو نہیں لیتا کہیں نہ کہیں وہ ٹنٹ ہو گئے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ایک جمعات کی طرف سپورٹ کرنا چاہیے اور کیا صحافی جو ہیں وہ اس طرح کچھ کر لیتے ہیں مائنسٹ ان کا اس طرح ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے عرشت شریف کا کیس بلکل ہی اس طرح کی جو آپ بات پوچھ رہے ہیں اب ایک کوئی ڈیفرنٹ تھا کیس کیونکہ اگر کسی پارٹی کی طرف ٹیلٹ کرنا وہ تو ہم صحافیوں میں اب جو ہے نا وہ اتنا سٹینثن ہو گیا ہے کہ اس کو صحافی نہیں مانا جاتا جس کا ٹیلٹ کا اسی طرف نہ ہو حالانکہ اس دن وہ صحافی نہیں رہتا جب اس کا ٹیلٹ کسی ایک سائٹ پر رہتا ہے صحافی کا ٹیلٹ کسی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے یونیورسل ٹھوٹ ہے کہ صحافی کا کوئی باپ نہیں ہوتا صحافی کی کوئی ماں نہیں ہوتی صحافی کی کوئی بہن نہیں ہوتی صحافی کا کوئی بھائی نہیں ہوتا صحافی کی کوئی بیوی نہیں ہوتی صحافی کی بچے نہیں ہوتے صاحبی کا دوست نہیں ہوتا انہیں کہا وہ صاحبی ہوتا ہے اب یہاں پہ ہوا یہ کہ اس کا برملہ مجھے اظہار کرنا پڑے گا کہ میری ایک کتاب ہے دارک ٹاور آف اکانٹیبلیٹی میں نے وہاں پر پرفارمنس ایویلیوشن کی ہے نیب پہ اور یہ ایمازون کنڈل میں میری کتاب انہوں نے کلیر کر دی ہے اس کتاب میں گیارہ لوگوں کے گیارہ جنرلسٹوں کے پرویو ہیں جس میں عرشہ شریف مرہوم بھی تھے اس کی وجہ تھی کہ میرا اچھا خاصا تعلق رہا ہے عرشہ شریف مرہوم کے ساتھ عرشہ شریف مرہوم یہ جس جماعت کی طرف ٹلٹ ہوا ان کا اس جماعت کی طرف جتنے باقی جنرلسٹ یا انکر کا ٹلٹ تھا عرشہ شریف واحد بندہ تھا جو انویسٹیگیشن کو جانتا تھا میں کیا پاغن ہوں کہ میں اپنی کتاب کے پرویو کے لیے عرشہ شریف کو بھی شامل کر رہا ہوں جہاں رعوف کلاسرا بھی ہے جہاں عمر ٹھیما بھی ہے جہاں انصار عباسی بھی ہے تو میرا دماغ خراب تھا کہ میں کیسے بندے کو ہوں جس کا انویسٹیگیشن کے لیے تعلق ہی نہ ہو دوستوں میرے بہت ہیں تو ان کو کیوں نہیں پرویو کو کہا تو ان لوگوں میں سے عرشہ شریف کو بھی میں نے کیوں کیا واہ ایک عرشہ شریف جانتا تھا کہ انویسٹیگیشن کیا ہے میری ساری کی ساری چیز جو کتاب ہے نیب کی وہ ساری انویسٹیگیشن ہے وہ جب تک خود انویسٹیگیشن کو نہیں جانتا تھا وہ کیسے آپ کی کتاب کا پرویو کر سکتا ہے تو عرشہ شریف کا جو ہماری صافی جو ایک کمیونٹی ہے اس میں میرے خواہد سب سے زیادہ جو دکھ ہوا تھا وہ مجھے اور رعوف کلاسرا کو ہوا تھا کیونکہ میری عرشہ شریف کے ساتھ دوستی کرانے والے رعوف کلاسرا تھے تو ایک بندہ جس سے انویسٹیگیشن آتی ہے جو ریپورٹ کو کنگال نہ جانتا ہے وہ ایک ٹلٹ کر گیا دیسائسیولی ان دی فیور آف ون پارٹی یہ میرے لیے اور رعوف کلاسرا کے لیے پریشانی والی بات تھی کہ ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی سے کبھی پہلے کہا ہے نا صافیہ کا گبھا پینا مہا ہے یونورسل ٹروت ہے پھر وہ صافیہ ہوتا ہے اگر آپ نے اپنی پسند نا پسند بنا لی اور جھکاؤ آپ نے کر لیا تو جس طرف جھکاؤ گا اس کے بارے میں آپ کو جتنے مرضی فیکٹس دیے جائیں آپ خاموش ہوں گے اور دوسری طرف جس کو طرف آپ کا جھکاؤ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی کہا جائے آپ وہ جائیں کہ بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس میں کوئی فیکٹس بیسٹ معلومات ہیں کہ نہیں ہیں چیز ہے کہ نہیں ہے اگر مجھے عدالت بلا لیتی ہے تو کیا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا میں جب بھی کوئی چیز کرتا ہوں تو آخری جملہ میرا یہ ہوتا ہے کسی کو اتراز ہو تو مجھے سپرین کورٹ میں گسیڑ سکتا ہے عدالت میں گسیڑ سکتا ہے کیونکہ عدالت نے مجھ سے مانگنے ثبوت اگر میرے پر ثبوت ہی نہیں ہے اور ثبوت کے بغیر ہی میں نے نعرے بازی کر دی ہے اور کسی کی عزت کو میں نے مجروع کیا ہے یہ عزت کو مجروع کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے بارے میں کوئی یہ بات کہہ دیں کہ جناب آپ کو یہ بری آتا ہے آپ کو اگر وہ نہ ہو تو آپ کو کتنا فیل ہوگا کہ یار میں وہ کرتا ہی نہیں ہے بندہ محصوب آئے ٹی ویو بیٹھے انہوں نے والی شان طریقے سے اچھل کود کرتے ہوئے پورے کانفیڈنس کے ساتھ لوگ انہوں دمان لے نا دو پہلے تیار بیٹھے ہوئے ہیں لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے پاکستان میں ایک نیگٹیو چیز کو لینے کے لیے ایکسپٹ کرنے کے لیے یہ بہت بہت ڈیلیمہ بن چکا ہے سوسائٹی کا نیگٹیوٹی پتہ نہیں ہمیں کیوں پسند آتی ہے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں مجھ سے تو میرے یہ توجہ نہیں لے سکیں گے ایک بات آپ نے ایسی کی ہے کہ وہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد یہ اس پر پلاس پوائنٹ تھے لیکن ایک نیگٹیو پوائنٹ تھا تو میری ایک طرف ایک دم آپ کی طرف میں میں مطلب جانا شروع ہو جاؤں گا کہ ایک کام کی بات تو اب بتا رہا ہے وہ ایک پوائنٹ نیگٹیوٹی کا میں ساری جوہاں پھیلارہ ہوں گا باقی چودہ پوائنٹ اس کے جو پلاس تھے اس کا میں ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں گا تو سوسائٹی کو اس سے بچنا چاہیے عرشت شریف کا بھی یہ ہوا کہ ان اینی کیس اس کا ایک ٹلٹ ڈیسائسبلی ایک سیاسی جماعت قرب جا چکا ہوا تھا اور یہ کہ اس پر پچیس کیسز تھے یہ چھبیس تھے ستائیس تھے اٹھائیس تھے اب ایک جنرلسٹ ہے اس کے اوپر آپ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اور بڑی جیب سی بات ہے کہ ایک ایف آئی آر میں کو اکیوز جو ہے نا امتی علا جان اپنا دوست ہے امتی علا جان کا کچھ اور طرح کا ٹلٹ ہے عرشت شریف کا کچھ اور طرح کا ٹلٹ ہے لیکن ایک ایف آئی آر کٹی ہوئے جس میں دونوں کو اکیوز دیں that is very interesting اور اس میں یہ ہوا کہ عرشت شریف کو ہم جیسا بندہ جانتا ہے عرشت شریف کو باہر نہیں جانا چاہیے تھا ٹیکنیکلی کی میں بات کر رہا ہوں میں ہوں روف کلاسرا ہو اس میں کوئی اور ہو عرشت شریف کے باہر جانے کی وجہ کیا بنی بنیادی طور پر کہ جس سیاسی جماعت کے طرح آپ ٹلٹ کر رہے ہو خیبر پختون خواہ میں اس کی حکومت ہے اور خیبر پختون خواہ کا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ایک تھرٹ الٹ ایشو کر رہا ہے کہ عرشت شریف کی جان کو خطرہ ہے پوری دنیا میں تھرٹ الٹ جو ہوتا ہے چاہے وہ سی اے اے کرے چاہے مرہومہ کیجی بھی کرے چاہے ایم آئی سکس ایم آئی فائف کرے چاہے انڈیا کا روہ کرے یا آئی بی کرے یا پاکستان کی آئی ایس ای کرے یا آئی بی کرے یا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کرے پوری دنیا میں ایک فارمولا ہوتا ہے کہ تھرٹ الٹ آپ نے ایشو اس کس بنیاد پہ کرنا ہے اس کو ڈیٹرمند کیسے کرنا ہے اس کو ایکسپلور کیسے کرنا ہے اس میں ہوتا ہے فرسٹ ٹو گیج ایک فارمولا ہوتا ہے کہ اوثنٹیسٹی آف دی سورس ہم اور کنفرمیشن آف دی رپورٹ دو خانے بنے ہوتے ہیں کہ اوثنٹیسٹی آف دی ریلیبلیٹی آف دی سورس بتانے والا اور جو رپورٹ ہے اس کی اوثنٹیسٹی ہے اور پھر آکے اس کو ڈیجٹل میں آگے کیا جاتا ہے جو سورسز کی ریلیبلیٹی کو گیج کرنے کا طریقہ اس میں ہوتا ہے کہ اے بی سی ڈی ای اور جو انفرمیشن کی اوثنٹیسٹی ہے اس کے لیے ون ٹو ٹری فور فائف ہوتا ہے اب اے ہوتا ہے جو کنفرمیشن کی ہائٹ ہوتی ہے ون بھی کنفرمیشن کی آئیٹ ہوتی ہے تو جس تھریٹ الیٹ پہ اے ون گریڈنگ ہوگی اگر میں کسی ڈی ای جی ہوں ایس ایس پی ہوں آئی جی ہوں ہوم سیکٹی ہوں چیف سیکٹی ہوں اگر انٹیلیجنس ایجنسی کی تھریٹ الیٹ آئے گی تو اے ون رپورٹ کو فورم سے پہلے میں ایکٹیو ہو جاؤں گا ٹھیک ہے اب جو عرشت شریف کے حوالے سے تھریٹ الیٹ ایشو ہوئی تھی کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختون خان اکے نے کی تھی اس میں گریڈنگ کوئی نہیں تھی سرے سے گریڈنگ نہیں تھی یعنی کہ یہ ایسی ہوتی کہ اگر میری جان کو خطرہ ہے اور کسی بھی صوبے کا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی وہ تھریٹ الیٹ ایشو کرے اور میرے تک آیا جان میری خطرے میں ہے تو پہلے میں گریڈنگ دیکھوں گا اگر گریڈنگ نہیں ہے تو میں پھاڑ گینا ڈسٹپن میں پھینگنوں گا یہ پوری دنیا میں فارمولا ہے بلکل صحیح اب عرشد شریف کے اوپر جو تھریٹ الیٹ ایشو ہوئی تھی اس میں گریڈنگ کوئی نہیں تھی تیکنیکلی you're right بلکل صحیح اور یہ چیز کو عرشد شریف جیسا انویسٹیگیٹر ریپورٹر ضرور اس کی نظر پڑی ہوئی چاہیے مجھے نہیں پتا اس کی نظر پڑی نہیں پڑی کہ گریڈنگ سسٹم کہا ہے پوری دنیا میں گریڈنگ سسٹم میں کام ہوتا ہے بلکل صحیح اور آئی ٹھنک سر یہ بہت بڑا لاؤس رہا پاکستان کے لیے صحافت میں بہت بڑا نام تھے وہ بڑی ان کی کانٹیبویشن بھی تھی اللہ تعالیٰ ان کو گیر میری کتاب جو ہے نا ڈارک ٹاور آف اکانٹیبیلیٹی عرشد شریف نے جو اس میں پرویو دیئے نا وہ ایک تو مجھے وٹس اپ انہوں نے کیا پھر سیکنڈ ٹائم اس نے بقیادہ لیٹر ایڈ پیڈ نہیں ہوتا عرشد شریف اے آر وائی فلانا فلانا کر کے یعنی کہ جتنے بھی گیارہ پرویو ہیں اس میں واحد عرشد شریف کا پرویو ہے جس میں اس نے لیٹر پیڈ بھی استعمال کیا ہے تو میں نے عرشد شریف کو فون کیا میں آگئی یار تم مجھے وٹس اپ کر دیا پرویو تجھے میں رسید وہ تمہیں لیٹر پیڈ پر ضرور کرنا تھا گندہ نہیں ذرا یہ ہوتا ہے کہ فردر کنفرمیشن اگرید آج سار ایک اور بڑا ایمپورٹن کویسن ہمارے فالور کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ٹاک شوز ہوتے ہیں ٹاک شوز کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی سیچویشن کر دی جاتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا غصے میں آ جاتا ہے تو کئی دفعہ یہ پلانٹیڈ ہوتے ہیں یا پھر بس اس طرح کا ڈالو مسالہ وغیرہ ساری چیزیں کہ یار ریٹنگ اوپر آ جائے اچھا بدقسمتی یہ رہی کہ دو ہزار دو میں جب پاکستان میں ٹیڈیویزن چینل آنا شروع ہو گئے ہم پرنٹ میں تھے تو ٹریننگ تو ہمارے لوگوں نے لی بی بی سی سی این این اور بڑے بڑے چینل سے لیکن پیٹرن ہم نے فالو کیا انڈیا کا اب انڈیا کا فالو پیٹرن کیوں کیا کہ انڈیا میں بھی اسی مزاج کے لوگ رہتے ہیں جس سانگے پاکستان میں رہتے ہیں اب یہ مزاج کیا ہے یہ مزاج ہوتا ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے مزاج کے مطابق آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نہیں جن کو وہ دیکھ رہا ہے یہ آپ پر اسے بڑھ جائیں یہ آپ اس میں گتھوں گتھا ہو جائیں اب یہ میرے بیک آف دی مائنڈ میری ہے کیونکہ میرا مزاج ایسا ہے مجو ہی ہوں گے مجھے وہ اچھا لگنا شروعے گا اب یہ ریٹنگ جو ہے ریٹنگ کے بغیر کون سا چینل ہے جو ریٹنگ کے بغیر چلتا ہے اب ریٹنگ کہاں سے آتی ہے جو لوگوں کو پسند ہوتا ہے اب جب لوگوں کو اس طرح کا پسند ہے تو ٹی وی کیا کرے گا ٹی وی پاغل ہے اربوں روپے ان کا لگا ہوا ہے جس دن لوگوں نے اس طرح کے ٹاک شو دیکھنا بند کر دی ہے ٹی وی خود بند کر دے گا کیونکہ ان کو ریٹنگ نہیں آرہی ان کو بزنس نہیں آرہا ان کو ریبلیو نہیں آرہا ان کو ایڈویٹیزمنٹ نہیں آرہی انہوں بند کر دیں گے وہ لیکن چونکہ ہمیں پسند ہیں مزاج کے حساب سے کہ کوئی ایسا چینل ہو کوئی ایسا ٹاک شو ہو جس سے باقاعدہ لوجک کے ساتھ آرہے ہوں لوگ انفرمیشن کے ساتھ آرہے ہیں ہمیں پسند نہیں آرہے گا ہمیں وہ ٹاک شو پسند آیا گا جس میں ایک دوسرے کی ایسی تیسی پھیر رہے ہوں گے کالی یہ چل رہی ہوں آپس میں ڈسکشن نہ آرہی بس وہ ایسی بد کلامی ہو رہی ہو گی بد زبانی ہو رہی ہو گی اور بد تمیزی ہو رہی ہو گی اخلاقیات کا کوئی خیال نہیں لگا ہمیں پسند ہے وہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں پسند رہے گا تو ہم دیکھتے رہیں گے لیکن سر اس مائن سیٹ کو میڈیا کیسے چینج کرے گا میڈیا کو انیشیٹیو جو ہوتا ہے پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم گھبراتے ہیں اس میں انیشیٹیو بھی ہے انیشیٹیو لینا پڑتا ہے انیشیٹیو لیتے ہوئے آپ ناکام بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو لینا پڑتا ہے انیشیٹیو اگر میڈیا کہیں نہ کہیں جا کے ٹھیک ہے لوگوں کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو میڈیا کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ٹرینڈ سیٹر بنے آپشن دینا شروع کر دیں آپشن دینا پوری دنیا میں ٹی وی چلتے ہیں آپ جگہ جا کے دیکھیں ان کے فارمٹ دیکھیں شوز کے آپ کو ایک سو بتیس فارمٹ ملیں گے پاکستان میں ایک ہی فارمٹ ہے ٹاک شو کا ایک انکر بیٹھا ہوئے آپ اس نے جو سیلیکشن کرنی ہے گیسٹ کی وہ کیسے کرے گا مثال کے طور پر میں ایک ٹی وی چینل میں تھا تو یہ ناس بلو جو ہے نا اس وقت پی ٹی ای میں ہوتی تھی یہ میرے کمرے میں آئے میری کوئس کی گبش اپنی تھی میرے آئے تو میں نے کہا یہ اور ناس بلو جو نے ہمارے اس ٹی وی میں کسی شو میں بیٹھنا تھا ساتھ ناس بلو جو کے میاں تھا تو ناس بلو جو نے مجھے کیا کہا کہ میرے میاں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے میں شو میں ہوں آپ ہی کے جانے کے آپ بھی کس سٹوڈیو میں میں شو میں ہوں یہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں میں کہا چلو میرا دل رکھا جا رہا ہے چلو بیئیو میں کہا چاہے پی ہیں گے فرانا تو گریجویلی انہوں نے میرے شو ڈسکس کرنا شروع کر دی تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے دیکھتا ہے اس نے ایک بات بتائی اس نے کہا کہ جی ایک شو تھا جس میں میری بیگم ناس بلو جو بلائے گیا تھا تو کہتے ہیں عمران خان نے پتا کیا کہ اس شو میں نون لی کی طرف سے کون بیٹھے گا تو انہوں نے کہا حنیف عباسی تو عمران خان نے کہا ناس بلو ج کو ڈاپ کر دو اور فیاضل حسن چوان کو وہاں پہ لیا فیاضل حسن چوان حنیف عباسی کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے وہ جو کچھ بھی جس انداز ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اگر حنیف عباسی ایسے اس میں آئے گا تو فیاضل حسن چوان بھی آئے گا دونوں ایک ٹائپ کے ہیں تو اس کے بعد جب گریجولی میں نے ایکس ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ کیا یہ جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہوتے ہیں کیا یہ ٹاک شو میں بقاعدہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے کون بیٹھے گا تو یہاں سے کس کو بیٹھنا چاہیے تو وہ گریجولی جب میں گیا ناس راؤنڈ پہ تو کنفرم ہونا شروع ہوگی کہ ہر سیاسی جماعت نے اس کے سربراہ نے بقاعدہ اس کا اطمام کیا ہوا جیسے مثال کے طور میں میں کچھ نون لی کے اس پر میں جب نون لی کی حکومت تھی تو میں لیکچر دینے کا میں شوق چڑھ جاتا تھا تو میں کہتا تھا آپ ایسی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں ٹی وی پہ تو وہ کہتا تھا خان صاحب دیکھیں ہماری کونسیچونسی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے جن لوگوں نے ہمیں بورڈ دینا ہوتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے تو ہمارا تو ایک بورڈ بینک اے بورڈ بینک ختم ہو جائے گا انہوں نے کہنا ساڑھا پلوانہ آر گیا پلوانہ آر گیا کیا مطلب کہندہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کھاڑا ہے جہاں ساڑھا پلوانہ ہی اترے ہے تو مخالف دا بھی اترے ہے پلوانہ اب اس کھاڑے میں جو ہے نا جب تک یہ وہ کلابازیہ نہیں لگائے گا جس کی ضرورت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے آرگومنٹس کے ساتھ آنا چاہیے مجھے لوجک کے ساتھ آنا چاہیے پھر اس کے بعد نوم لیگ کی ہی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چائے شاہے کافی شاہوی پی رہے تھے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا خان صاحب آج مریم نواز ایک میٹنگ کی صدارت کر رہی تھی اب وزیراعظم تھے نماز شریف مریم نواز میں آیا کہ یایر کون سی پرائم منسٹر سیکریٹ ایریل میں مریم نواز کیسے کر سکتی ہے اس کے پاس تو کوئی عوضہ ہی نہیں ہے کہتا وہ سیم مین کیبنٹ اس کا نام دے دو کیبنٹ ہی تھی کیونکہ اسے یہ منتخب کر لیا گیا ہے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میری بیٹی اس وقت خود میاں نواز شریف تو بتاتے ہیں کہ دو بندی آئے لیٹ تھے جو کیبنٹ گئے کہندہ اب مریم نواز نے بقیدہ کلیپنگ کی ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو ٹی وی پہ بدے مقابل کے ساتھ پوری طرح مقابلہ کرتے ہیں کہندہ ہمیں تم یاد آگے ستار خان کہ ستار خان سانو کہندہ ہے کہ یاد تو اسی دلائل کے ساتھ آیا کرو ہے تھے ساڑی لیڈر ہے گیا وہ اس کو پسند کر رہے ہیں جو بقیدہ بدتمیزی میں مقابلے میں آتا ہے تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ہو کسی بھی سیاسی جماعت کا سیاسی سربراہ ہو سیاستدان ہو اسے پتہ ہے ٹی وی پہ آکے بدزبانی بدکلامی بدتمیزی اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ کوئیسٹن یہ بتائیے کہ ہمارے ہم پولیٹکس میں یہ رجحان کیوں ہیں کہ دوسری پارٹی کو ہم گندہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے ہم خود اچھے نہیں نہ ہوتے دیکھیں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے وہ پچھلے دس مہینے سے کہہ رہا ہے چوڑ ڈاکول اٹیرہ اب میں ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں کہا یار یہ چوڑ ڈاکول اٹیرہ وہ کہہ سکتا ہے جو خود چوڑ ڈاکول اٹیرہ نہ ہو بھئی اگر میں کرپٹ ہوں میں دوسرے کو کہی جا رہا ہوں تو مجھے تھوڑی در کیلئی خیال نہیں آیا گا کہ میں خود بھی تو وہی کرتا ہوں جو یہ کرتے ہیں اب یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں جتنی سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں جتنی فوجی ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی ہے اس ملک میں ہر ایک نے کرپٹ پریکٹسز کی ہیں چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ زرداری صاحب ہو چاہے عمران خان ہو کرپٹ پریکٹسز کے بغیر پاکستان میں حکومت میں چلتی ہم لوگ رپورٹر رہے ہیں جنرلسٹ رہے ہیں ہمارے پر ڈاکومنٹس ہوتے تھے ڈاکومنٹ تک ایکسس ہوتی تھی ہر گورنمنٹ نے کی ہے خود عمران خان کے دور میں اچھی خاصی ہوئی ہے اور وہ جب دور آئے گا جس طرح سے کیسز بنیں نواز شریف پہ جس طرح سے کیسز بنیں زرداری پہ اسی طرح سے کیسز بنیں گے عمران خان پہ تو فرق نہیں ہے ان میں ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر میں نواز شریف کے حوالے سے کرپٹ پریکٹسز حوالے سے میں رپورٹیں کرتا رہا ہوں زرداری کے حوالے سے کرتا رہا ہوں جنرل پرویز مشارف کے حوالے سے کرتا رہا ہوں تو کیا عمران خان میری بھوپی کا پتر ہے جب میں نے ان کو سپیر نہیں کیا تو اس کو کیسے سپیر کر سکتا ہوں میری آنکھ ویسے ہی ہوگی میں نے اسی آنکھ سے دیکھنا ہے میں نے کسی پسند نہ پسند کی آنکھ سے نہیں دیکھنا میں نے اس طرح نہیں دیکھنا کہ یہ میری پارٹی ہے میں اس کا سپورٹر ہوں اگر میں اس طرح سے دیکھوں تو پھر میرے میں اور ایک پولیٹیکل سپورٹر میں کیا فرق رہ جائے گا اینکر اور پولیٹیکل سپورٹر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پولٹیکل سپورٹر اس پارٹی کو پسند کرتا ہے اس کا سیاست دان اس کا سربراہ اس کا لیڈر ہوتا ہے وہ پھر لیڈر کے پیچھے چلتا ہے جنرلز کا کام یہ نہیں ہے اس نے ادھر بھی دیکھنا ہے ادھر بھی دیکھنا اس نے دونوں کے ساتھ اس کے بغیر جنرلزم کا مزہ نہیں آتا مطلب پچھلے دو تین مینے پہلے تک میں نے کچھ ایسی رپورٹیں کی جو پی ٹی آئی کے حوالے سے تھی عمران خان کے حوالے سے تھی تو میں نے کہا ایک پاپولر لیڈر ہے اس کے خلاف کھیلنے کا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اب یہ بھی انجوائے ایک جنرلز کر سکتا ہے یہ پاپولر ہے لوگ اس کے سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کی کرپٹ پریکٹسز جو حکومت میں رہی ہیں اس کو کرنے سے مجھے کون روک سکتا ہے تو یہ آپ کے اپروچ ہی ہونے چاہیے لیکن دوسری طرف سے اپروچ جو آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا مزاج اور طبیعت بنتی ہے مثال کے طور پر ہم میں اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے ہم میں ویسے نواز شریف ہوگا اسی طرح ہم میں اور زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے ہم ہوں گے ویسے زرداری ہوگا زرداری جیسے ہے ویسے ہم ہوں اسی طرح جیسے ہم میں ویسے عمران خانہ عمران خانہ اور ہم میں فرق نہیں ہے اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری پسند یہی رہ گئی ہے یعنی کہ ہم اپنی ہی طرح کے اس کو پسند کرتے ہیں کبھی نواز شریف آجاتا ہے کبھی ذرداری آجاتا ہے اور پھر امران خم آجاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اپشن کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی اپشن نہیں ہے کہ ہم کم از کم ایک ایسے بندے کو منتخب کرا سکیں کہ جس کے بارے ہم کہہ سکیں کہ یہ بندہ ہے اگریڈ اگریڈ وانڈرفل سار ایمین it was an amazing session بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے personally i have learned lot of things from you بہت شکریہ it's an honor for us کہ آپ آجائے اپشن دیکھنے کا میں امید کرتا ہوں کہ آج اپشن آپ کو پسند آئی ہوگی ستار خاص اب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ actual content ہوتا کیا ہے یعنی controversial content جو ہم سمجھتے ہیں کہ controversial content کیا ہے کچھ content positive ہوتا ہے کچھ content negative ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم سنسنی ہے اس خبریں بنا کے میڈیا میں دکھاتے ہیں اور کس طرح جو ہمارا میڈیا ہے وہ mindset change کر سکتا ہے ستار صاحب نے آج ہمیں time دیا اور انہوں نے ہمیں اس topic پہ بتایا کہ اس طرح آپ لوگوں نے اس کو لے کے چلنا ہے اور mindset change کرنا ہے اور میڈیا بہت ہی important role play کر سکتا ہے ہمارے پاس options ہونی چاہیے جس طرح انہوں نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے 132 کے قریب وہ بتا رہے ہیں کہ اتنے format چلتے ہیں اور ہمارے پاس پاکستان میں ایک ہی format ہے صبح اٹھو تو politics اور رات کو سو تو پھر politics we need to change that mindset دوستو اپنا feedback ہم سے ضروری شیر کیجے گا تاکہ ہم بھی improve کر سکیں دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ انقریب ایک نئی topic نئے guest کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا take care bye bye